السلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں میرے روحان تاریک ہے اور آپ میرا یوٹیوب چیلن اور فیس بک پیش دیکھ رہا ہے کروڑھا درود آقائد و جہاں نبی مہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوار اس امید کے ساتھ اس علاقہ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لیے نربی پیدا کر دی ابھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہو تو انتہائی اہم اور غیر معمولی خبر یہ ہے کہ چیف آف دی آمیسٹاف جنرل آسمونیر اچانک سعودی رب پہنچ گئے اور ان کی ملکات سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلبان سے ہو گئی ہے ابھی جس وقت میں آپ سے مخاطب ہو سعودی میڈیا کے جانب سے تصاویر ریلیس کر دی گئی ہے اور یہ تصاویر اب خاصی پاپلر بھی ہو رہی ہے یہ تصاویر خاصی معنی خیز ہیں جس وقت چیف آف دی آمیسٹاف جنرل آسمونیر سعودی رب پہنچے ہیں تو پاکستان میں سیاسی اور معاشی دونوں اعتبار سے حالات انتہائی غیر معمولی ہیں اب وقت بہت اہم ہے جس وقت آسمونیر صاحب سعودی رب پہنچے ہیں اور محمد بن سلمان سے ملکات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے یہ تیسری بار ملکات ہو رہی ہے جب سے آسمونیر صاحب چیف آف دی آمیسٹاف بنے ہیں یہ تیسرا دورہ ہے اس دورے میں کیا غیر معمولی ہے کیا مطالبہ ہے جو جنرل آسم منیر سے کیا جا رہا ہے اور جنرل آسم منیر کیا مطالبات کیا کیا استعداد لے کر محمد بن سلبان صاحب کے پاس پہنچے ہیں تمام تر ڈیٹیلز آج کے اس ویلوگ کا حصہ ہوگی ساتھی امریکی اسسٹنٹ سیکیٹری آف سٹیٹ ڈانلڈ لو نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ لکھا ہے یہ جو تحریری بیان ہے یہ سامنے آ گیا ہے اور اس وقت میں کہ جس وقت یو ایس کانگریشنل کمیٹی کے سامنے آج ہی ڈانلڈ لو کو پیش ہونا ہے جہاں پر ریپابلکن سمیت بہت سرے کانگریسمنٹ بہت سرے سینٹس کی جانب سے تابر توڑ حملے کیے جائیں گے پاکستانی سیاسی حالات پر تبصرہ ہوگا پاکستانی سیاسی حالات سے متعلق ڈانلڈ لو کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو اس سے پہلے ڈانلڈ لو کی جانب سے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا بھی آج کے اس ویلوگ کا حصہ ہوں گی اور آج کا دن بانی پی ٹی آئے امران خان سے متعلق انتہائی اہم ہے انتہائی اہم اور انتہائی غیر معمولی خبر ہے یہ ڈیٹیلز بھی آج کے ساتھ آپ کے ساتھ اس ویلوگ کے اندر شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں انتہائی عدب سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسیج میسیس تک پہنچتا ہے اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت سارے ویڈیوز بروقت اور تواتر سے آپ کی نگاہ سے گزیفتی رہیں گی میرے سمجھ دار پاکستانیوں چیف آمنی سٹاف جنرل آسم منیر ایک ایسے موقع پر اچانک سعودی رب پہنچے ہیں کہ اس وقت آئی ایم ایف مشن پاکستان میں موجود تھا اور پاکستان میں موجود آئی ایم ایف مشن جو جوناثن پورٹر کی قیادت میں یہاں پہنچا تھا بہت سارے مطالبات کیا جا رہے تھے پاکستانی حکام نے لٹرلی ناک سے لکیریں نکالی ہیں اور اب کی بار جو آئی ایم ایف کا ٹارگٹ تھا وہ بہت سارے سپنڈنگز کی اوپر کٹس لگا رہا تھا ریوینیو ٹارگٹس کو انکریز کرنا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کا جو ریوینیو ٹارگٹ ہے وہ ساڑھے نو سو ارب سے اوپر پہنچ گیا ہے اور اب اس کو میٹ کرنا تب ہی ممکن ہوگا جب گیش پرائیسز انکریز ہوں گی الیکٹریسٹی پرائیسز انکریز ہوں گی ملک میں پرائیوٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے انفلیشنری پریشر کومنر کی اوپر بہت جلد بڑی تیزی سے آتا ہوا دکھائی دی رہا ہے یعنی ملک میں جو معاشی حالات ہیں تو 1.1 بلین ڈالر ہے اور 1.1 بلین ڈالر تو پاکستان کی اکانومی کو مجدار سے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے اس کے لیے لینڈنگ چاہیے ہے اس کے لیے ری رول چاہیے ہے مطلب رول آور پیکجز چاہیے ہیں اس کے لیے ہمیں وہ ایکسٹینل ڈیٹ پیمنٹس جو کرنی ہے ابھی اس وقت تقریباً شیئر اپ ڈالر سے زائد کی رقم ایسی ہے جو پاکستان کو واپس کرنی ہے جو انٹرناشنل کریٹرز اور لینڈرز سے حاصل کی گئی ہے ایسے میں سعودی عرب کا جو فیکٹر ہے یہ رول ہے بہت کروشل ہے اور سعودی عرب سے مدد مانگنے کے لیے زائر ہے جب جب پاکستانی چیف خاص طور پر ان پرٹیکلر ریسنٹ ڈیئرز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا پولٹیکل لیڈر نہیں بلکہ ایکنومک ڈومین میں پاکستان کا آرمی چیف سعودی عرب پہنچتا ہے اور چیف آف دی آرمی سٹاف جا کے یہ جو بائیلیٹرل انگیجمنٹ ہے جو ایکنومک فرنٹ پہ ہوتی ہے یہ کی جاتی ہے اور ظاہر ہے جو آرمی ہے وہ پاکستان کا سٹریٹیجک فرنٹ ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیجے گا جو ہمارے جو سٹریٹیجک ڈسینز ہوتے ہیں وہ پیورلی اور شیرلی ڈپیننٹ ہیں ہمارے ایکنومک ڈسینز کے اوپر آج چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آسم منیر بیٹھے ہوئے اور محمد بن سلمان صاحب سے جو ایکنومک ڈومین میں ماملات ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے اندر ظاہر ہے بادشاہت ہے اور جہاں بادشاہت ہوتی ہے وہ بادشاہت میں جمہوریت کو پسند نہیں کیا جاتا ہے تو سعودی عرب کہا پاکستان میں جمہوریت کو پسند کرے گا سعودی عرب اگر یہ کہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی خام خیالی ہو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آسم منیر سے یہ کہا کہ آپ کے ملک میں ڈسکریپینسیز بہت زیادہ ہیں الیکشنز کے اندر آپ کے ملک میں غیر شفافیت ہے آپ کے ملک میں ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر پسے زندان ہے اگر یہ کہا ہوگا تو پھر آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ محمد بن سلمان صاحب ڈیموکراتک پروسس کو کیسے پسند کر سکتے ہیں وہ خود کوئی جمہوری لیڈر نہیں ہے وہ خود بادشاہت میں ہیں وہ خود سینہ بسینہ یہ تاج شاہی کا نظام ہے اور تاج شاہی کے نظام میں سعودی عرب کبھی بھی پاکستان سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان میں بہت جو الیکشنز اور ڈیموکراتک پروسس اور یہ سب چلے بلکہ سعودی عرب ہمیشہ انحصار کرتا ہے پاکستان کی سٹریٹیجک فرنٹ کی اوپر اور آرمی کی گیرنٹی آرمی کا کہاں کسی ڈیموکراتک لیڈر کے کہے سے بہت اوپر ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی مابین اس وقت اکنومک ڈیل کیا ہے یہ شاید محمد عورق زیب صاحب جو وزیر خزانہ ہے ان کو نہیں کمعلوم نہیں ہے لیکن یہ سب اگر کسی ایک کمعلوم ہے تو وہ آسم منیر صاحب ہے جو اس وقت چیف آف دی آمی سٹاف ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آسم منیر صاحب کا جو لاسٹ وزیٹ ہے وہ جنوری دوزار تئیس میں ہوا تھا اور جنوری دوزار تئیس میں ان کا فور ڈے وزیٹ تھا جس میں پہلی بار وہ جا کے جو سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے اس کے بعد ان کی ملاقات محمد بن سلمان صاحب سے ہوئی تھی اور اس کے بعد دو روز میں انہوں نے عبرا پرفارم کیا تھا اب محمد بن سلمان صاحب سے یہ جو ملاقات جنوری دوزار تئیس میں ہوئی تھی اس میں بڑی امپورٹن چیز یہ تھی کہ جو تھری بلین ڈالرز کا ایکسٹینڈ فنڈ جو ری رول تھا یعنی پاکستان کو جو سٹیٹ بینک آف پاکستان میں رکھنے کے لیے پیسے دی جاتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ جو فسیلٹی ایکسٹینڈ کی گئی تھی اور دو بلین ڈالر کا جو ایکسٹینڈ فنڈ فسیلٹی ہے وہ بھی ایکسپیکٹ کی جاری تھی اب اس وقت یہ کس کسٹ پہ ہوا تھا یہ کسی پولٹیکل لیڈر کو نہیں بتا ہے یہ چیف آف دی آبی سٹاف جنرل آسف منیر کو پتا ہے اور اب جب جو ملاقات کی تصاویر دیکھی گئی ہیں اس میں جو مسکرہاتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اس میں دکھائی یہ پڑھتا ہے معلوم یہ پڑھتا ہے کہ چیف آف دی آبی سٹاف جنرل آسف منیر نے جا کے اپنی پرفارمنس اور پراؤگرس بھی رکھی ہوگی ظاہر ہے جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے پیسے لینے ہوتے ہیں تو پہلے آپ آئی ایم ایف کو اپنی پاس پرفارمنس یا پراؤگرس بتاتے ہیں اسی طرح سعودی ریبیہ کو بھی جا کے محمد بن سلمان صاحب کو جا کے آپ نے اپنی پرفارمنس یا پراؤگرس دکھائی ہوگی کہ this is my پراؤگرس ریپورٹ اور اب یہ ہے جو مجھے چاہیے ہے تو obviously لگتا یہ ہے کہ he is very much satisfied کہ جو کچھ ہوا پاکستان میں اگر کو political victimization ہوئی ہے political party کو cornered کیا گیا ہے تو سعودی ریبیہ has nothing to do with that بہت خوش ہے بہت happy ہے اب دیکھنا یہ ہے نا کہ کس cost پر اگلا target کیا دیا جاتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں باور کرا دوں کہ سعودی ریبیہ کا جو normalization plan ہے اس normalization اندر اسرائیل کو تسلیم کرنا is one of the biggest proponent اسرائیل کو تسلیم کرنا اور پھر دوسری طرف امریکہ ہے جس میں جو nuclear assets کے اوپر نظر رکھتا ہے تو سعودی ریبیہ سمیت جہاں چھے مزید عرب ممالک بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں تو اگر سعودی ریبیہ ایسا step لیتا ہے تو there is no doubt about it کہ پاکستان کو بھی ایسا اقدام اٹھانا پڑے گا because it's never a free lunch تو محمد بن سلمان صاحب سے chief of the army staff جنرلہ سے منیر کی ملاقات کے multiple aspects ہیں اور انتہائی جو ہے وہ اس کے implications ہو سکتے ہیں پاکستان کی economic پاکستان کی political اور پاکستان کی strategic domain میں دوسری important چیز یہ ہے کہ آج جس وقت آپ سے مخاطب ہوں 20 اکتوبر 20 اکتوبر کو US congressional committee کے اندر ڈانلل لو کو طلب کیا گیا ہے اور ڈانلل لو سے پوچھا جائے گا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں ذرا بتائیے نا اس کے اوپر آپ کی کیا رائے اور US جو state department ہے وہ کیا سوچتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ پیش ہو انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے اور testimony on Pakistan elections ہے لکھتے ہیں جناب Mr. Chairman Mr. Ranking Member colleagues when I was a junior officer in Peshawar Pakistan 31 years ago کہ جس وقت میں junior officer کے طور پر Peshawar میں 31 سال پہلے یعنی about 3 decades ago کام کر رہا تھا I saw the election irregularities along with the courage of Pakistani voters who turned up despite threats of violence and intimidation 3 decades ago it was a contest between Nawaz Sharif brother of the current Prime Minister Shahbaz Sharif and late Benazir Bhutto whose son and husband now lead the Pakistan People's Party وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت ساری discrepancies تھی voters turn out پھر بھی رہا بہت ساری تھی today I proposed saying a few words about where the election in February 8 fell short where we saw positive elements and what lies ahead of US policy in Pakistan وہ کہتے ہیں میں pros and cons بتاؤں گا 8 February کے elections کے اور پھر میں بتاؤں گا کہ پاکستان اور US کی policy جو ہے وہ کہاں کھڑی بھی ہے اچھا election irregularities کہتے ہیں the day after elections the state department issued a clear statement number one nothing undue restrictions on the freedom of expression association and peaceful assembly condemning electoral violence and restrictions on human rights and fundamental freedom condemning attacks on media workers and restrictions کہتے ہیں جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر US state department نے اس کی مضمت کی ہے بھئی آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ صرف مضمت سے کام چلتا ہے یا نہیں اس کے بعد جناب آپ جو ڈاللو ساہب ہیں وہ پاکستان کے اندر ہونے والے elections کی کچھ positiveities بتاتے ہیں کہ voter turn out اتنا زیادہ رہا اتنے لوگوں نے vote poll کیا اتنے لوگوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ multi party جو system ہے ظاہر ہے multiple parties اس وقت پارلیمان کے اندر موجود اور پھر US اور پاکستان کی جو آگے future road map ہے اس متعلق بھی بات کیا کہ پاکستان کی جو biggest export destination ہے وہ بھی US اور پاکستان اور US کے جو ہے وہ آپس پہ تیرینہ تعلقات کے خواہ بھی ہیں اور اچھے تعلقات رکھتے ہیں ڈالر لو صاحب تو ایسے لگتا ہے جیسے اپنا دامن چھڑا رہے ہیں یعنی ان کو نظر نہیں آئی کہ discrepancies کیا ہے ڈالر لو صاحب کا یہ statement جو current American administration ہے اس کا statement ہے اور عمران خان صاحب کی اس بات کی توسیق اور تائیب بھی ہے کہ ڈالر لو یہ چاہتا تھا کہ عمران خان کی حکومت جائے یعنی امریکہ یہ چاہتا تھا اور اس وقت جیسے حکومت ہے اور جس طرح معاملات چل رہے ہیں امریکہ بہادر اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اب دیکھتا یہ ہے کہ republicans اور congressmen اور senators آج ڈالر لو سے کیسے تندو تیز سوالات کرتے ہیں اور آج کیسے ڈالر لو کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن انتہائی important ہے کیونکہ جن چار آج چاروں جو ہیں عمران خان صاحب کی یہ کیسز حضالت میں لگے ہوئے ہیں and they are seeking relief from the court کل دو کیسز میں عمران خان صاحب کو زمانت ملی ہے اب دیکھنا یہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سائفر کیس کے اندر تو خاص طور پر prosecution کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ charges جو ہیں کس statement کی بنیاد پر ہیں کونسا document اور پھر یہ کہ جس انداز میں trial چلا اس کو remand back کریں تاکہ trial دوبارہ سے ہو سکے and let's see what happens in the court now court میں فیصلہ کرنا ہے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہو اچھا ہو مجھے ریحان تارک کو اجازت دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر لیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم